یاکن آبد او یاکن اسٹائن میرے پاکستانیوں بہت دردناک تکلیف تھے ثانیہ ہوئے ابھی پشاور میں اور دہشتگردی کے اوپر پھر سے باتچیت شروع ہو گئی ایک وقت پہ بہت بڑا ماذو تھا دہشتگردی اور پھر آہستہ آہستہ نیچے گیا اور اب پھر چند مہینوں سے پھر سے اوپر آگئے تو میں نے اس لیے کہا کہ پہلے تو میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے دہشتگردی کے اوپر اور خاص طور پر جو پختون خواہ کی پولیس ہے ماضی میں بھی یہ قربانیاں دیتے رہے ہیں جب ہماری دوزار تیرہ میں حکومت آئی تو تقریباً سات سو پولیس والے شہید ہو چکے تھے اور وہ میں اس کے پر ابھی بات میں بات کروں گا اور پھر ان کی قربانی دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ آج میں اس موضوع کے پر بات کروں کیونکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے اور اس کو پولیٹکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے وہ جو میں ابھی آپ کو بات میں بتاؤں گا دیکھیں جی ہوا کیا ہے پاکستان کیوں اس جنگ میں پڑا ہے یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا کہ ہم پچھلے بیس سال سے ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں پیریڈ آیا کہ جس پہ دہشت گردی بلکل نیچے آگئی لیکن یہ ہوا کیا تھا میں ذرا اپنی قوم کی مائنڈ جا کے جن کو سمجھا ہے ان کو پتا تو چلے کہ ہم یہ پہنچے کیسے ہیں دیکھیں ہم نے افغان جہاد لڑی ساری جو افغان جہاد تھی وہ پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی تھی جو پرانا قبائلی علاقہ تھا میں نے انیس سو ترانوے آج سے تیس سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان کے قبائلی علاقے کے اوپر اور وہ میں سارے قبائلی علاقہ وزیرستان سے لے کے ساری ایجنسی سے ہو کے میں بجوڑ تک میں ٹریول کیا میں نے اس کی تاریخ پڑھی اور لہٰذا میں نے فروق کتاب لکھی لیکن جب میں وہاں قبائلی علاقے میں پھر رہا تھا تو تقریباً جتنے بھی میں ہجرے جاتا تھا زیادہ تار ان ہجروں میں تصویر لگی ہوتی تھی ایک نوجوان کی اور ہار اس کے گلے میں ڈالا ہوتا تھا تو جب پوچھتے تھے تو وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اس نے شہادت لی ہے سوویٹ یونیم ان کی جو فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے افوانستان میں تو یہاں سے مجاہدین بھی جاتے تھے جو باہر سے ہم نے القاعدہ جیسے گروپز کو بلایا تھا لیکن یہاں کے لوگوں نے بڑی اس میں شرکت کی قبائلی علاقے کے لوگوں نے تو جب دوزار ایک کے بعد جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ پروپاگینڈا سے کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنایا گیا میں تب سے کہتا گیا ہوں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی اور اس کی دو وجہات تھی ایک ہم نے پہلے کہا کہ افغانستان میں جو بھی فورن اوکیپیشن ہوگی اس وقت سوویٹ یونین تھی ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے قوم نے بھی قبول کیا ہم نے شرکت بھی کی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں پیسے بھی ڈالرز بھی آیا اس سے لیکن جب دوزار ایک میں امریکہ اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے افغانستان آنے میں اور اب ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی افغان جہاد میں وہ گروپس اور پھر وہ قبالی علاقہ کے اندر جو لوگوں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا شہاتے ہوئیں اس افغان جہاد میں اب اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ نی جی آپ یہ دہشت گردی ہوگی اگر امریکنوں کے خلاف آپ فورن اکیپیشن کے خلاف آپ لڑیں گے اس کا ایک سب کو پتا تھا کہ اس کا ایک ڈیک لیش آنا ہے اس کا رد عمل آنا تھا اور جب جب میری آپ سٹیٹمنٹس میں دوزار تین میں نیشنل اسیمبلی میں بھی بولا جب پاکستان نے فیصلہ کیا جنرل مشرف نے اپنی پہلی دفعہ نائنٹین فورٹ اٹھالیس کے بعد جب قائد اعظم نے حکم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس لے ہو یہ پہلی دفعہ جب مشرف نے فوج بھیجی وہاں دوزار تین میں تو میں نے اسیمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں قبائلی علاقے کی آپ کبھی یہ احماقتہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری وہ فورس تھی وہاں ہمیں کوئی فوج بھی نہیں رکھنی کی ضرورت تھی وہاں پورا من علاقہ تھا پاکستان سے بہت زیادہ قبائلی علاقہ پورا من تھا جب فوج بھیجی وہاں سے مارے مسئلے شروع ہوئے وہ لوگ ان میں سے جن لوگوں نے شرکت کی تھی جو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آکے وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک ایک غصہ آیا ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں دہشت کر دیا دوزار دو کا الیکشن ہوتا ہے اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا ہے تو سارے دوزار دو کے اندر پشتون علاقے نے ایم اے میں کو ووٹ دی کیونکہ ایم اے میں واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا دوسرا خیر میں تھا میری پارٹی چھوٹی سی تھی ہم کہتے رہے اور یہ ایم اے میں بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی الکایدہ ایک گروپ تھا لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا اور کافی غصہ تھا لوگوں میں خاص طور پر پشتون بیلٹ میں کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بورڈری کوئی نہیں ہوتا تھا دوئر لینڈ تو تھی کچھ نہیں تو وہاں سے تو عام دو رفس رہتی تھی دونوں طرف تو اس کا ایک رییکشن آیا اور رییکشن عوام نے پشتونوں نے بتا دیا دوزار دو میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے انہوں نے ایم 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 کو ووٹ دی کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف یہ تو امریکہ کو اپنا آقا مانتی ہیں تو یہ تو بولی نہیں تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم 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 ان کو ووٹ دی سارے پشتونوں نے تو پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے اب وہاں سے شروع ہوئی جیسے جیسے ہم پڑتے گئے امریکہ کی جنگ میں وہ پھر وہاں دہشت کر دی اس کا رییکشن آتا گیا انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پہلی دفعہ دوزار چار پانچ میں ہم نے ٹی ٹی کا نام ٹی ٹی پی کا نام سنا یہاں تو کوئی ملٹن طالبان نہیں تھے جو جنگ لڑی تھی جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی تو یہاں تو کوئی ملٹنسی نہیں تھی تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشتگردی اور ملٹنسی بڑھتی گئی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے مجھے طالبان خان کہا گیا میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے اس کو بار بار میں کہتا گیا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسپٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو ادھر بھی کہتے گئے تو وہاں آپ ایٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گے اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فوروڈ کر لیں اچھا اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے اور یہ دوزار چھے سے ڈرون اٹیکس چار سے پانچ سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبالی علاقے میں وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے وہ کیا بدلہ کسے لیتے تھے وہ آکے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے تو اس لیے میں نے بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرون کے خلاف درنا کیا ہم نے ہم نے پوری کیمپین کی وزیرستان مارچ کی ڈرون اٹیکس کے خلاف باقی یہ پارٹی چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے آپ کو پتہ ہے ان کے دو پیسز باہر پڑھے ہوئے وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے اس کے بعد کیا ہوا ہماری گورنمنٹ آگئے پختون خواہ میں گورنمنٹ آئی دوزار تیرہ میں ہماری پولیس بری طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی وہ ڈیموریلائز تھی ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئی آئے جی دورانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مروم وہ آئے وہاں ہم نے پولیس کو ریفارم کیا پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیویلپ کیا اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی اور پختون خواہ کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیٹ میں اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے کیای اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختون خواہ کی پولیس کے ساتھ کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور رو کیا دہشتگرد کو لیکن اصل میں دہشتگردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے اور قوم کی سیکیورٹی فوسز لڑتی ہے اور قوم کی سیکیورٹی فوسز دیں اینڈ میں قربانیاں دیں پتہ نہیں چھ ہزار ہمارے فوجی شہید ہو گئے اور ٹوٹل پاکستان کی اسی ہزار پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے اب آجائیں دوزار اٹھارہ میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے ہم فسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ آمن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی وہ پرو انڈیا تھی اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی جب یہاں پاکستان سے تین گروپ سوپریٹ کر رہے تھے افغانستان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے تو ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو کٹھا بٹھانے کی وہ ہم فیل ہو گئے انہوں نے نہیں مانا لیکن ہم نے کوشش کی ہم نے دوروں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے میں گیا بھی کابل جب پریزنڈ گنی تھے تو صرف کوشش کی کہ آپ کسی طرح یہاں منت پیدا کریں تو جب پچھلی دوزار اکیس کی گرمی اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تو آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا دوزار اکیس میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکلوں نے ڈیٹ انانس کی وڈرول کی افغانستان میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں اور ہماری آئیس آئے نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ تین لاکھ فوج ہے افغانستان کی اور جیسے ہی وڈرول اگر یہ جب امریکل جائیں گے تو یہ تین لاکھ فوج اور ساٹھ ستر ہزار صرف طالبان ہے تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا ایک یہ خوف تھا کہ امریکل ہمیں ایک ہمارے پر سینکشنز لگا دیں کیونکہ وہ پہلی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں وہ پاکستانی انکیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لئے کامیاب نہیں ہو کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا تو ڈر یہ تھا کہ ایک دوہ سیول وار شروع ہو گئی تو انہوں نے سارا ملبع ہمارے پر ڈال دینا ہے تو ہم بڑی میں تب سے میں پچھلی یاری اکیس کی گرمیوں سے میں آپ میری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں میں کہتا گیا تھا کہ وہ جو دوزار اکیس اور بائیس کی سردیاں ہیں وہ پاکستان کے لئے سب سے مشکل وقت تھا اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان میں کیا ہوگا میرا جنرل باجوا سے کوئی اختلافات نہیں تھے ہم ایک پیج پہ تھے اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج میں تھی اچھے جگہ کام ہوا ہے کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا لیکن سب ایک قوم نے مل کے اسے لڑا اس کے بعد ٹڈڈی بھی تھی اس کا ایک آیا وہ بھی اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا تو ہر چیز میں اس وقت ہم مکٹھے چل رہے تھے اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا ان کو این ار او دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلیٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے یعنی نیب کو لوز کو امنٹ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امنٹ کریں گے تو یہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی بسکلی ان کو این ار او دے دو جو ہم نے ریفیوز کر دیا میں نے میٹنگ بھی تھی ایک ہوئی تھی جس میں میری سینئر ایڈمنسٹرز بیٹھے دے جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی ہم نے کام نہیں کرتے کیونکہ میں تو قوم میں تو آئے پولٹیکس میں چھبیس سال پہلے تھا رول آف لاؤ کے لیے اور انصاف اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے میرا اس جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کیونکہ دوزار اکی اس بائیس کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی میں چاہتا تھا کیونکہ افوانستان کا فالاؤٹ آنا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیاں تک جنرل فیض کو رکھا جائے کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرنسٹ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے آپ کا بیس کلاری ہونا چاہیے مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا میں نے بار بار جنرل باجوا سے بھی بات کی میں نے اپنی کیابنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھا تھا مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج اس نے احتیار ڈال دی پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آگئی کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطاب بچ کیا اس نے آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا اللہ نے کرم کیا افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بچا لیا اب اس کے بعد کیا ہوا پاکستان کیونکہ ہم نے دعا کے ڈائلوگ جو امریکن اور طالبان کے تھے ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے جو تعلق آتے ہیں افغانستان میں وہ پاکستان تھا اور جو دنیا نے کنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا انہوں نے ان سے میٹنگز کی ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈھائی ہزار کلومیٹر کا ہمارا بورڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو تین قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے بی ایل اے ٹی ٹی پی اور پھر آئیسل تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے اوائی سی کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً ڈیسیبر میرے خال میں دوزار اکیس میں افغانستان کو ٹاپک رکھا دنیاوں کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلیٹی ضروری ہے جس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے سٹیبل افغانستان ضرور گیا کانفرنس کروائی اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے ریجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی میں نے جنرل باجوا اور آئیس آئی چیف تھے آپ مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یہ جنرل ندیم تھے لیکن جنرل باجوا تھے اور میں نے اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے یعنی ایٹی نہیں ہے کیونکہ ایڈمسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اب جب طالبان انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں اب تیس سے چالیس ہزار طالبان کی طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی تو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیز پر بھی وہ فسیلیٹیٹ کریں اب ڈسکیشن یہ ہوئی کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو ہم بات کرنا جب ہماری بات ہوئی تو دو ہمارے خاص طور پر دو کی میں بات کرنا ہوں تین جو ایک اور ہمارے بیروکرائٹ تھے جو ان کو قبالی علاقے کا اندازہ تھا جو سورپ کر چکے تھے اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے اور وہ مراد جس نے ساری جو سوات کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی کیونکہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کی دشمنیاں ہیں قتل کیے ہوئے آپس میں اور انہوں نے طالبان نے تو وہ بڑی تشویش تھی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبالی علاقے کے ایمین ایز اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فوسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریابیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی سوچا کہ ان کے لئے پیسے خرچ کریں گے کیونکہ دو ہے نا یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریبنٹ کریں اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی اور وہ بدکسپنسی سے بات آگے بڑھئی نہیں کیونکہ اور چیزیں آگئیں اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آگئیں اس کے بعد ہماری کامنٹ چلے گئی دوزار بائیس کی جون کے اندر ملہ کنٹ کے اندر مسئلہ آگیا سواد کے اندر ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام میں کھڑی ہو گئی ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگے جو کہ پہلے تھا سواد کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا تو تب تشویش ہوئی اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختون خواہ کے ایمین ایز اور ایمپیز کے ساتھ کی پی ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی اور ان کو سب خرچہ تھا کہ یہ ایک نیا فنومنہ پھر آ رہا ہے یہ جو یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سواد کے اندر جو ہو رہا ہے اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گا کہ پیسے کے اور پھر ہمارا ایک ایمپی تھا اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر تو سب سے میٹنگ ہوئے اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر ہم نے کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی کی پی میں ہم نے انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ فنومنہ کیا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدسہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے یہ کیا فنومنہ ہے کیونکہ بورڈر تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے پختون ہوا کے تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی نہ کسی کا انٹرس تھا عجیب ریب سے ان کی مزایا سٹیٹمنٹس آئیں اور وہ ایشو وہیں کا وہیں رہ گیا اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا اور اب جہاں در یہ پہنچ گیا ہے مجھے اب ہوا کیا ہے جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر تو ابھی وہ لوگ وہ بچارے جو میں پھر سے آج سب کے سامنے ہم سب کو تکلیف ہے کہ جس طرح کی ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم تاری ہوا ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا سب نے تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو یہ ابھی تو لوگ کبروں میں دفن بھی نہیں کیا ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں ابھی تو انیلیسیز ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے گورنر کے پی خط لگ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے ملک اصوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں ہے اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت کرتی بڑھائی جا رہی ہے اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو جس کا نہیں بھی سوچ تھا وہ ادھر چلی گئی ہے کیا یہ اکل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سیچوئیشن کیا ہے سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو جو پرو گورنمنٹ کے تجزیہ نگار ہے وہ بھی شروع ہو گئے کہ جی الیکشن ڈیلے کیا جائے تو کچھ تو سوچ لیں کہ لوگوں کے اندر جدر پہلی خدشات ہیں ایک ٹرسٹ ڈیفیزٹ ہوا ہوا ہے کے پی کے اندر اختون خواہ کے لوگ کو اعتماد چلا گیا ہے کہ یہ دہشتگردی ہے کیا ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کیا نعرے ہیں اور جب پہلے سی خدشے ہیں تو یہ گورنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے کر دے تو میرا سب سے بڑا سوال اب یہ کہ آج میں اس کممنٹ اور ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں ذمہ دار ٹھرا رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا تو جواب دے سکتا ہوں جب ہم اقتدار میں تھے جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں یہ کہنا کہ کیوں کہ اس دن دور میں انہوں نے یہ یہ کیا تو آج یہ ہو گیا سوال یہ ہے کہ ہمارے طور میں کیوں نہیں ہوا دوزار تیرہ سے ہماری گورنمنٹ تھی پختون خواہ جو سب سے بڑا صوبہ جو تباہی مچی دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک ذرا دہشت گردی دیکھ لیں کہ پختون خواہ میں کتنی ہوئے ہمارے دور میں اور دوزار اٹھارہ سے اب تک ہماری جب گورنمنٹ تھی مجھے یہ بتا دیں کتنی دہشت گردی تھی تو آج آپ یہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیوں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیوں کہ آج دہشت گردی بڑھ گئی یہ بالکل اس لیے ہے اسی طرح ہے جس کے پر ابھی میں اس کے بعد آؤں گا کہ جناب انہوں نے انہوں نے پتہ نہیں آج جو معاشی بران آگیا ہے اور جو تباہی مچ کے یہ پاکستان میں جو لوگوں کی امیدی ملک سے چلی گئی ہے جو معاشی حالات ہیں تو وہ کہہ رہے گی جی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے جب ہم ذمہ ہم پاور میں نہیں ہیں ہم ہمارے سے کیوں جواب پوچھ رہے ہیں میں آج پھر سے میں بار بار کہتا رہوں گا مجھے ان کا پتہ تھا کہ یہ ناہل اور کرپٹ لوگ انہوں نے تو تیس سال حکومت کی اور ملک کو یہاں پچھایا ہے اور اب یہ کہنا کہ یہ جو جنرل باجوہ کی سوچ تھی کہ اب آکے یہ ملک ٹھیک کر دیں گے جو سترہ سال میں سب سے بہتر پاکستان کی اکنومک پرفارمنس تھی اس اکنومک پرفارمنس کے اوپر رجیم چینج کر کے ان کو لے آئے میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا اور میں نے بازے طور پر شوکترین کو بھجوایا میں اس لیے آپ کو کہوں گا کہ ہمیں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے میں ان کو جانتا ہوں تیس سال سے جو انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ یہ جو کرزیں چڑے ہوئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں دیکھیں انہوں نے یہ امیر ہوتے جاتے ہیں ملک مخروض ہوتا جاتا ہے تو انہوں نے ملک کیسے ٹھیک کرنا تھا جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے وہ ملک ٹھیک کیسے کر سکتا ہے ان کے یہ جو نون لیگ کی نینانوے یہ جو گورنمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں دیکھ لے کے کیا حال تھا پاکستان کی معیشت کا اور اب یہ جو دوزار اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے ہیں تب دیکھ لے کیا حال تھا تو اب ان کو جب ہمیں ہٹا کے ان کو لے کے آئے ہیں انہوں نے اب ٹھیک کر دینا تھا ملک چلتی ہوئے معیشت جو سترہ سال میں اس کی گروت ریٹ یعنی جو اکانومی میں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا پانچ اشاریہ سات اور چھے فیصد دو آخری دو سالوں میں کرونا کے باوجود کرونا کا بھی میں بال بار آپ کو اس لیے یاد کرواؤں گا یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا سانیاں صدی میں ایک دفعہ آتا ہے اور دیکھیں کہ پاکستان کیسے نکلا ہے اس میں سے اور پھر اپنے لوگوں کو معیشت کو سب کو بچا لیا غریبوں کو بچا لیا اور ہم جب وہاں سے جب اس کو بتایا جنرل باجواہ کو کہ یہ نہ کامیاب ہونے دیں اور اس لیے کامیاب نہ ہونے دیں کیونکہ یہ نہیں سمبھال سکیں گے اور وہ ہی ہوا جیسے ہی آئے ملک پیچھے جانا شروع ہو گیا مجھے بتائیں کونسی کونسا اتنا بڑا ضعب آیا تھا کیا چینج آیا کہ دہشت گردی بھی اس پانوں میں چلی گئی اور یہ معیشت بھی زمین پر چلی گئی کونسا چینج آیا تھا یعنی کوئی مجھے سمجھایا کہ ہمارا تو مسئلہ بنا ہوا تھا تیل پہنچ گیا تھا ایک سو دس سے ایک سو پندہ ڈالر بیرر اب وہ آگیا اب ابھی اوپر ہی بھی ہے تو پچاسی ڈالر کا ہے تو جب اصل تو تیل کی وجہ سے آتی ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے تو جو انرجی کی قیمتیں وہ بھی اوپر گئیں کموڈرٹی سوپر سائیکل جس کو کہتے ہیں اس کو بھی گزارا دھائی سالہ ہم آئی ایم ایف کے نیچے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی گزرے اس کے باوجود اگر ہم یہ پاکستان کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں انڈسری بھی گروہ کر رہی تھی کسان بھی خوش تھا سرویسز بھی اوپر جا رہی تھی فیوچر ٹیکنالوجی اس میں گروہ تھا گئی تھی ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے تھے ہمارے ریکورڈ ٹیکس کلیکشن اوورسیز پاکستانیز کو اعتماد تھا ہمارے پہ وہ رمیٹنسز ریکورڈ بھیج رہے تھے اکتیس ہرب ڈالر کی تو یہ آتے ساتھی آج نیچے کیسے پہنچ گئے ہیں یہ ہونا ہی تھا اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں میرے سے وہ چیزیں پوچھیں جب میں اقتدار میں تھا اگر یہ نہ ہٹا تھے پھر ہم ذمہ دار تھے اگر یہ نہ سازش کر کے یہ جو شباز شریفہ بولتا پھرتا ہے کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا ہماری تیاری نہیں تھی ملک حالات بہت برے تھے ہمیں رہنے دیتے ایک سال سوہ سال ڈیٹھ سال رہ گیا تھا ہم ذمہ دار تھے پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آ کے ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیئے ہیں ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں مجھے یہ سمجھائے کہ نوے روپے روپےہ گر ہے ڈالر کے مقابلے میں نوے روپے کیا اس کے ہم ذمہ دار ہیں یعنی کیا آپ مجھے صرف یہ سمجھا دے کہ یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ نوے روپے ڈالر کے مقابلے میں کام ہو گیا نوے روپے پاکستان کی دولت لوگوں کے پیسے کے اندر کمی آ گئی ہے یعنی جب آپ ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کے روپے کی جب قیمت نیچے جاتی ہے تو آپ کی خریدار کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے اس سے جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سب مہنی ہو جاتی ہیں اور اس کا جب اثر آئے گا جب نوے روپے آپ گراتے ہیں آپ گرتا ہے آپ کی ناہلی کی وجہ سے اس کا اب اثر کدھر آ رہا ہے ہر شعبے پہ اس کا اثر آ رہا ہے سب سے پہلے مہنگائی آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بن چکا ہے لوگ تنخواہ دار لوگ آج سوچتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا اور ابھی پوری مہنگائی آئی نہیں ہے ابھی تو اثر یہ جو آخری پینتیس روپے گرے ہیں ابھی اس کا اثر نہیں آیا ابھی تو جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں جو انہوں نے پٹرول اور ڈیزل بڑھایا ہے پینتیس روپے لیٹر ابھی یہ اور بڑھنا ہے کیونکہ جو روپے گرہ ہے اس کا ابھی آپ کو اثر آئے گا کیونکہ جو 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 باہر سے چیزیں ہوں مہنگی ہوں گی اور یہ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں کہ سولہ ارب ڈالر کے ریزرز چھوڑ کے گئے تھے آج تین ارب ڈالر کے تقریباً رہ گئے ہیں تو کیا اس کی نو یعنی نو مہینے میں یہ ہوا ہے تو پھر سے میں کہتا ہوں کون سی قیامت آئی تھی کہ ملک کو یہاں پچھا دیئے اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ذرا ابھی جو ابھی جو مہنگائی ہے ہمارے دور میں جو کہ عوام کو لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے اسے کہتے ہیں سینسٹیف پرائز انڈیکس کھانے پینے کی چیزیں جو گھروں میں ہیں آپ کی کچن میں ہیں آپ کو جو عام لوگ جو سفید پوش جو تنخواہ دار جس کو لوڈ میڈل کلاس کہتے ہیں جو مزدور ہیں ان کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے جس کو کہتے ہیں سینسٹیف پرائز انڈیکس ہمارے دور میں سولہ فیصد تھی آج وہ پہنچ گئی ہے تقریباً چالیس فیصد اور یہاں رکنے نہیں لگی کیونکہ ابھی اس کا پورا اثر آیا نہیں ہے جو روپیہ ہمارا اتنی تیزی سے گرہ ہے اس کا مطلب چیزیں جب اور مہنگی ہوتی جائیں گی یہ لوگوں کے لئے اور مہنگائی بڑھتی جائے گی اس کے بعد یہ صرف یہ یہ تیل اور ڈیزل نہیں بڑھا اور اس کا بھی اثر آئے گا گیس بڑھنے والی ہے بجلی بڑھنے والی ہے بجلی یہ نے دگلی کر چکے ہیں ہمارے جہنے کے بعد دگلی اس سے زیادہ بڑھنے والی ہے اور جو ہمارے کرزے ہیں نو مہینے میں ہمارے کرزے کتنے بڑھے ہیں دس ہزار ارب روپیہ دس ٹریلین روپیہ ہمارے کرزے بڑھ چکے ہیں جب سے یہ آئیں اور انہوں نے کیا کیا ہے ایک کارنامہ کیا اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دی عوام کا انہوں نے جو حال کیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں عوام کو دکیل دیا ادھر جہتر آٹھ لاکھ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں امید کھو بیٹھے ہیں عوام ادھر پسی ہوئی ہے اور انہوں نے گیارہ سو ارب روپیہ کے اپنے کرپشن کیسز ختم کیے ان کو نہ فکر تھی دہشتگردی کی نہ انہوں نے اس کو پر ٹائم لگایا معاشرت کی ان کو سمجھ نہیں تھی اور یہ جو ان کی ناہلی تھی وہ سامنے آگئی ہے اور اپنے صرف جدر کامیابی سے جس کام کے لیے آئے تھے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دی جس کو ہم این آر او ٹو کہتے ہیں جو ملک سے ایک غداری کی تھی جنرل مشرف نے جب ان کی چوروں کی بڑی چوری ماف کی تھی دوزہ آٹھ میں اور ایک یہ دوسری جنرل باجوہ نے یہ جو ان کو این آر او ٹو دی ہے یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ آج دروازے کھول دی ہیں بڑی چوری کے وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول دی ہیں کیونکہ میں تو انہوں نے ختم کر دی ہے ایف آئے ختم کر دی ہے ان کا صرف کام ہے سیاسی انتقام لینا اور میں جو تیسری آج چیز بات کرنا چاہتا ہوں تین چیزوں پہ میں نے آج بات کرنی تھی پہلے دہشت گردی پہ کہ وہ ہمیں ذمہ دارہ ٹھرا رہے ہیں اور دوسرا یہ معاشرت پہ وہ نیچے گئے وہ ہمیں ذمہ دارہ ٹھرا رہے ہیں نہیں اتنی سازش کرنی تھی اگر نہیں کیپبلیٹی تھی تو نہ کرتے تو آج آکے آپ اپنی چوری ماف کروانے ہیں لیکن جو سارا ملکیں تباہی کیا وہ ہمارے پر ڈال دیں جو تیسری چیز ہے وہ اسی وجہ سے وہ ہے الیکشنز اب میں یہ بتاؤں کہ ہماری پنجاب اور پختونخواہ میں حکومتیں تھی چھاسٹھ فیصد پاکستان ہمارے نیچے تھا ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزولو کیا اپنی گورنمنٹس چھوڑی ہم نے کیوں چھوڑی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ہمارے گورنمنٹ کرانے کے لئے ہم نے اس لیے چھوڑی کیونکہ ہم سب کو خوف آ رہا ہے پاکستان کا یہ جو تباہی کی طرف لیے لے کے جا رہے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ آگے اور ہم نے کتنا نیچے جانا ہے آئیم ایف مل بھی گئی تو وہ بھی کینسر کا اراج دسپرن سے ہوگا خوف یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ اور ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں استعمال کیا ہے کہ کسی نہ الیکشن ڈیلے ہو جائے ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے یہ ان کا پلان ہے اور ہم نے اس لیے یہ الیکشن کا فیصلہ کیا اور ہم نے سوچا کہ کس طرح ہم الیکشن کروا سکتے ہیں ہم نے کہا اپنی گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں اور ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا آئین کے اندر بڑا واضح ہے اس میں کوئی اپاہم نہیں ہے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا آرٹیکل ایک سو پانچ آئین کا واضح طور پر کہتا ہے کہ جب اسیمبلیز ڈیزولف ہوں گی تو نوے دن اور اسے کم الیکشن ہوگا کوئی سن بٹس نہیں ہے اس میں یہ ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اور پختونخواہ میں الیکشن ہو گیا تو مجبوراً چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا مطلب سارے ملک میں ہو جائے گا تو ہم نے تو اس لیے دی اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں سب مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے باہر نکلیں اب میں سارے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں اپنے وقلہ اور اپنی عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہوگا ہے نائنٹی ڈیز سے آگے لے جانے کی یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ جسٹس منیر نے اس ملک کے اندر رول آف لاؤ کو ختم کر کے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کے آئے تھے وہ کوئی نہیں بھولا آج تھا کوئی وجہ نہیں ہے کہ نائنٹی ڈیز سے آگے لے کے جائیں یہ یہ کہیں گے کہ جی وہ دہشتگردی ہوگئی دوزار تیرہ میں دہشتگردی نہیں تھی دوزار آٹھ میں دہشتگردی نہیں تھی تو کیوں نہیں الیکشن آگے کیے اور پھر اور یہ یاد رکھے کہ دوزار آٹھ کے اندر الیکشن اس لیے آگے کیے گئے تھے کیونکہ وہاں ایک ڈیموکرائٹک سیٹ اپ نہیں تھا جنرل مشرف کی کمنٹ تھی اس لیے الیکشنز کو آگے کیا گیا تھا تو یہ جو پلان کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح اس کی آر لے کے دہشتگردی کی الیکشن آگے کریں گے اس سے بڑا ظلم اس ملک میں نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مطلب کہ وہ سیٹ اپ صرف اس لیے رہ جائے گا وہ درہ صرف ایک راستے میں کہ کہیں عمران خان اور پی ٹی آئی نہ جیت جائے اور وہ انہوں نے کیا کیا آئین کی وائلیشنز تو بھی شروع کر دیا سب سے پہلے تو ایک جو آرٹیکل وان او فائی ہے گورنرز نے کیوں نہیں انہوں کی ڈیٹ ابھی تک یہ ڈائریکٹ آئین کی وائلیشن ہے جو بھی نائنٹی ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کو پر آرٹیکل سکس لگے گا اور دوسری چیز جو انہوں نے کیٹیکل گورنرز بنائی ہے یہ بلکل پاکستان کی آئین کی وائلیشن ہے آئین نے صرف کیٹیکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ اس لیے ہونا تھا کہ وہ غیر جانب دار ہوں گے امپارشل ہوں گے تاکہ اس غیر جانب دار سیٹ اپی صرف ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے یہ مقصد تھا اس کا ہو کیا رہا ہے اب وہ حکومتیں آگئی ہیں افتون خواہ میں اور یہاں پنجاب میں جو یہ نہیں کہ وہ صرف غیر جانب دار نہیں ہیں وہ سخت ہمارے خلاف ہیں ابھی سے سارے قدم اٹھانے شروع ہو گئے ہیں جو کہ یہ شباز شریف کی حکومت بھی نہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتی کیونکہ جلدی میں ہیں ابھی سے ہمارے اوپر کیسز قدم جو فاد چودری سے انہوں نے کیا اور فاد چودری سے کیوں کیا ہے فاد چودری کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو زلیل کریں گے ہتھ کڑیاں وہ کوئی دہشتگر تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں اس کو کمرے میں یعنی اتنی سردی کے اندر اس کو کمرے میں زمین پہ اس کو سلوارے ہیں وہاں کونسا جرم کیا اس نے آزم سواتی سے پہلے یہ کیا شباز گل سے پہلے یہ کیا یہ لوگوں کو ڈھرا رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے آپ کے تاکہ آپ چپ کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے تو ان نون لی کو الیکشن جیتے جائیں اور تب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ سمجھے گے کہ انہوں نے یہ کیٹیکر لے کے ہی اس لیے آئے ہیں ہمارے اوپر تشدد کریں کیسز کریں جیلوں میں ڈالیں ڈرائیں دمکائیں ایف آئی آرز کریں کرپشن کیسز کریں پر ویزلائی کے گھر پولیس بھیج دی کار کتنی گاڑیاں چلے گئی وہاں اس کے اوپر ہمارے ورکرز کیوں ان کو پولیس بلا کے حراسہ کرنا شروع ہو گیا کہ تمہارے کیسز کریں گے ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں تو کیا یہ کیٹیکر کرتی ہے کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کیٹیکر نے ایسی حرکتیں کی ہیں میری جی ایٹی اب درہیے سن لیں میری جو جی ایٹی بنائی ہوئی ہے جو میرے پر قاتلانہ ہامراہ ہوا یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائیڈ ہے پنجاب گورنمنٹ ہے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جی ایٹی اس کو آتے ساتھ ہی سار اس کو نون فنکشنل کر دی ہے اس کے ریکارڈ سیل کر دی ہے کس چیز کا خوف ہے پہلے وہ دو ڈی پیو گجرات اور یہ جو سی ٹی ٹی کا ایس ایس پی تھا وہ کوپرٹ وہ ہمارے نیچے آفیسرز کام کر رہے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جی ایٹی سے وہ کہتے جی ہم جواب دینی ہیں ان کو کہا فون پکڑھیں جنہوں نے آپ نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں نہیں جی ہم نہیں دیتے انہیں کہا ہو جی ایٹی کے سامنے ہم نہیں آتے کون ان کی پیچھے ہے کون اتنا طاقتوار ہے کہ پنجاب پولیس اتنی اس طرح کانفیڈنٹ ہو جائے اتنا اس کو اعتماد ہو کہ ان کے پاس کوئی طاقتوار ان کے فورسز ہے کہ ایکس پرائیم منسٹر بڑی پارٹی کا ہیڈ اپنی ایف آئی آر نہ کٹوا سکے اپنے صوبے میں اور پھر جن کو خوف ہے وہ جو طاقتوار لوگ جن کو خوف ہے کہ کوئی چیزیں نہ سامنے آ جائیں جی ایٹی کی وہ سارے طاقتوار لوگ پوری کوشش کریں سیبوٹاج کرنے کی لیکن سیبوٹاج کرنے سے پہلے کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں پہلے بھائیں یہ ذرا آپ کو دو چیزیں بتا دوں کہ تین پہلے تو پہلے تو سولہ ڈیسیمبر کو جی ایٹی نے جو فرینسک رپورٹ دی تھی دالت میں اس میں کیا چیز آئی دو شیوٹر تھے انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دو دو بندوق والے تھے جو انہوں نے گولیاں چلائی ہیں وہ سولہ ڈیسیمبر کی آ گئی اب تین تین جینوری کی جو فرینسک رپورٹ ہے جو عدالت میں اب گئی ہے ابھی گئی ہے عدالت کے اندر یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہے اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ تین شیوٹر تھے سو جو سارا بنایا ہوا تھا کہ جی ایک دینی انتہا پسند میں جو اس نے کہا میں اکیلا ہوں اس کو پڑھا کے بھیجا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں اکیلا ہوں تو پہلے تو یہ ثابت ہو گئے کہ تین شیوٹر تھے تو ساری جو سازش تھی وہ سامنے آ گئی ہے اور تین شیوٹر اس طرح تھے کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے گولیاں چھت سے گولیاں ان کے گولیوں کے خول مل گیا ہے جو انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے جی آئی ٹی نے جو کہ اب عدالت میں جمع کروا دی تو سوال میرا یہ پھر سے بنتا ہے کہ کیا ایک کیٹکر گورنمنٹ جس کا کام یہ نہیں ہے جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے وہ انٹرفیر کر رہی ہے جی آئی ٹی میں کون ہے ان کے پیچھے کون ہے یہ ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہے کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے انٹی پی ٹی آئے ہوں ان آفیسزز کو لگایا جا رہا ہے جو انہوں پچیس میں میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا ہم نے بائیس صرف ساری پنجاب کی فور سے ہم نے بائیس لوگوں کے نام دیئے تھے کہ ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے یہ سخت ہمارے تحریک انصاف کے خلاف ہے انہوں نے ہمارے گیس ایکشن لیا تھا ان میں سے تیرہ کو لگا چکے ہیں بائیس میں سے تیرہ لگ گئے ہیں اور باقی لگنے والے ہیں کونسی کے ٹیکر گممش نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا ہے اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے اوپر وقت لانا حملہ ہوا تھا ایک قیامت کی نشانی آگئی ہے آسزززاری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا ڈیفرمیشن کر دیا ڈیفرمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں آسززرداری صاحب سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مستر ٹین پسنٹ آپ کا نام رکھا گیا تھا کہ ہر چیز پر پیسے بناتے تھے سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے بتائیں نہ لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں کس طرح کی دہشت پھلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر میں تو شکر کروں کہ میرے اوپر ہر جانا کریں آپ اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے تو کیا کسی نے رائٹنگ نہیں دیا تھا کانٹریکٹ مجھے پتہ چلی گیا تھا نا کہیں سے تو میں اس لیے بول رہا تھا تب اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہو تھا یہ پلان بھی بناتا تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں جی مجھے انفرمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا اور وہ ساری انفرمیشن ثابت ہو رہی ہے یہ جو جی آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ طاقتوار لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کئی سچ نہ سامنے آ جائے اور یہ جو حاصل زداری آپ نے جو گیم کی ہے یہ ایک سپلیٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا اور میری انفرمیشن اتنی سالیڈ ہے وہ اتنی سالیڈ ہے کہ وہ اس میں جو جو مجھے ڈیٹیلز پتہ ہیں کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے پہلے تھا ایک قتل کا پلان پلان ہے اس کو میں نے جب چار نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہت پچھا دی ہیں مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے پھر پلان بی بنا جس پہ تین لوگ ملوث تھے اس کا میں نے سیدھی طرح اور اس کی ایف آئی آر اس کی کیوں کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تینوں ملوث تھے کیونکہ میری رائٹ ہے یہ تو میرا حق ہے کہ ایف آئی آر میں میرے اوپر اقالتہ حملہ ہوا اب مجھے اجازت ہونی چاہیے تھی انویسٹکیشن میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتا ہے اور یہ جو تیسرا ہے یہ جو تیسرا جو یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے اب یہ دہشتگردی کے نام پہ ہوگا کہ پہلے تو دینی اتحاب پسند نا سلمان تحصیل ٹائپ مرڈر اب یہ ہوگا کہ جی دہشتگردی ملک میں آگئی ہے تو جی دہشتگردی کا خود خود کو شملہ ہوگیا اور عمران خان کو مار دیا میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آسر زرداری آپ نے جو عرب و روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائی کریں بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا کے کروا دیں اور وہ جو آفیسرز بھی ہیں ان کا بھی مجھے پتہ کون ملفز ہے ان کے اندر اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو میں اس کی پوری کتاب ہوگی اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آخر میں میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ ہے یہ آج کی تقریر کا گئی دیکھیں ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا جب پاکستان بنا تھا اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا اس کے پیچھے قربانیاں تھی اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا مسلمان دنیا میں خوشیہ ہوئی تھی مجھے البینیا کا البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ اس نے کہا کہ ہم نے ہم قائد عظم کی تقریریں سنا کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے ہم ریڈیو پر سنا کرتے تھے اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد عظم کی تقریریں سنتے تھے کیونکہ وہ سارے ازادی کی جنگ میں ملافظ تھے اور اس نے کہا کہ مٹھائییں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ کیسا ملک بنے گا اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی عبادی تھی مسلمان ملکوں میں بدقسمتی سے نائنصافی کی وجہ سے اس پاکستان علیہ دا ہوا تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو ہم کدھر پہنچ گئے ہیں وہاں سے ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ کے آکے پیسے ان کے باہر پڑے ہیں ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے روپیہ نوے روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے نو میرے میں ان کو کیا فائدہ ہوا ان کو کیا نقصان ہوا فائدہ ہی فائدہ نقصان زیرو کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں بھائے ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلی اوپر چلی گئی انہوں نے تو پیسہ باہر رکھا ہوا ہے ان کو تو فائدہ ہو گیا نقصان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینا مر رہا ہے ان کے لئے تو عذاب ہو جاتا ہے جی ای سی ایل پر ڈال دیا مجھے ڈالیں ای سی ایل پر میں کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں فکر کے اچھا جی ای سی ای سی ایل پر ڈالے گئے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا ان کو کیوں مسئلہ ہے کیونکہ پیسے گننے ہوتے ہیں پروپٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں بڑے بڑے ہیریٹز جیسے جگہ پر شاپنگ کرنی ہوتی ہے بڑے بڑے باہر ریسٹورنٹس میں جب اتنا بڑا پیسہ آجائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا عذاب ای سی ایل پر ڈال گئے مجھے ڈال دیں ای سی ایل پر جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں غم زدہ ہیں سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا یہ ہماری مائد ہمارا ملک ہے وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی اور ایک راستہ ہے بس جو مرضی میں آپ سے نہیں کہہ رہا میں آٹھ نو مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حال ہے ایک فری اینڈ فیر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی عوام کے میڈٹ سے گورنمنٹ آئے جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی یہ چوروں کی طرح نہیں یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے کیونکہ ان کا تو مقصدی گورنمنٹ میں ہو رہا آنے کا یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی پبلک میڈٹ سے آئیں گے وہ بڑے فیصلے کریں گے جب وہ بڑے فیصلے کریں گے اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بران سے یہ صرف انتظار کر رہا ہے میں ختم کرتا ہوں کرکٹ سے ختم کرتا ہوں کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تا کرکٹ یہ میچ ایسا ہے یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر اپنے سیلیکٹروں اپنی پچھو اپنا تھرڈ امپائروں قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے دیکھ رہے ہیں دوسری ٹیپ شاہ جیتنا جائے کانون بھی بدلتے ہیں کانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں اور جو مخالف ٹیم ہے اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کی اچھے پلئرز کو یہ ان کو پر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے باقی جو ٹیم ہے ان کو کوئی پلیس ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی کسی کا ہاتھ توڑ دیا اوپر سے جب یہ سمجھے گئے نہ کہ اب یہ ٹیم بلکلی اب نکارہ ہو گئی ہے تو پھر وہ ٹویلتھ مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گا نا وہ اتنا ڈرپوک آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں آپ نیلسن میں ڈالا آکے اب میچ چیز ہوں ایسے ہونا نہیں لگا کیونکہ ایک اور امپر ہے مالک یومی دین وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے آپ جو مرضی کرنے میچ آپ نے آرنا ہے پاکستان زندہ بات